کلکتہ کی اس جبیلہ میں دہیج ماننے والوں کو کتہ کہا ہے اور اس دہیج کو ہڈی کہا ہے کہ جو کتہ جتنی ہڈیاں مانگے اس کی کتے کے سامنے اتنی ہڈیاں ڈال دینا آج کے اس جلسے کے بعد دیکھیں گے کتنے کتے ہیں اور کتنی ہڈیوں کا مطالبہ کرتے ہم تو سارے مولوی ہزاروں مولوی ہزاروں مدر سے ہونے کے باوجود دہیج ختم نہیں کرا پا رہے ہیں کتنی لڑکیاں آج دہیج نہ ہونے کی وجہ سے بیٹھی ہوئی ہیں جہیز نہ ہونے کی وجہ سے آدم ہتیاں کر لیتی ہیں آئیشہ کو یاد کرو احمد آباد کی ساورمتی جیل میں ڈپکی لگانے والی اور کود جانے والی اس آئیشہ کو یاد کرو کلکتہ کی اس لڑکی کو یاد کرو سلیم کی اس بیٹی کو جس نے حیدر آباد کے اندر بینہ جہیز کے شادی کر لے جانے والے اس آدمی نے حیدر آباد کے اندر بیس ہزار روپے میں بیس لیا تھا اور وہ لڑکی درندوں کا شکار ہو کر پنکھے پہ لٹک جاتی ہے اور پھانسی کے تختے پہ لٹکتے ہوئے اپنے پاپ کے نام ایک لیڈر دے جاتی ہے کہ ابو کیا میں تمہارے اوپر اتنی بوجل ہو چکی تھی اتنی بھاری ہو گئی تھی کہ لڑکے کی حقیقت بھی تلاش نہیں کی آپ نے اور جس نے بغیر جہیز کے شادی کرنا چاہا آپ نے فٹ سے اس کا اس کو میرا ہاتھ پکلا دیا اور آپ نے اس کے ماں باپ کا پتہ بھی نہیں لگایا میں لٹ چکی ہوں میں برباد ہو چکی ہوں اب میں اپنی اصلی شکل آپ کو اور آپ اپنی ماں کو اور اپنے بھائیوں کو نہیں دکھانا چاہتی ہاں میری ایک چھوٹی بہن ضرور ہے فاطمہ میں اس کو گھر چھوڑ کر آئی ہوں اے ابو جان اس کے لئے ایک نصیت کرتی ہوں آپ کو یہ جملے سننے کے لائق ہیں اس نے جو لیٹر میں لکھا تھا اور وہ لیٹر آگ بھی کلکتہ میں سلیم کے پاس موجود ہے اس لیٹر کے جملے یہ تھے میرے ابو وہ چھوٹی میری بہن فاطمہ نام کی میری بہن ابو جان اس کو چھوڑ کر آئی ہوں ایسا نہ ہو کہ اس کو بھی یہ دن دیکھنا پڑے جو آج مجھے دیکھنا پڑ رہا ہے ہیدر آباد کی اوٹل میں بیس ہزار روپے میں میں نیلام کر دی گئی اور درندوں نے میری عزت و آبرو کو چھلی چھلی کر دیا میں اب بھاگ کر آپ کو اور اپنی ماں کو اور اپنے بھائیوں کو اپنا ناپاک چیرہ دکھانے کے لائق نہیں رہی ہو اس لیے میں نے مر جانا بہتر سمجھا ہاں اپو جان میں اپنی چھوٹی بہن فاطمہ کے لیے نصیت کر رہی ہو اس کے پڑا ہونے سے پہلے آپ اتنا کما لینا آپ اتنی محنت کر لینا آپ اتنا جہے سے گھٹا کر لینا کہ جو کتہ جتنی ہڈیاں مانگے اس کتے کے سامنے اتنی ہڈیاں ڈال دینا تھا کہ میری بہن کو وہ دن نہ دیکھنا پڑے جو آج مجھے دیکھنا پڑ رہا ہے حیدر آباد میں خودکشی کر کے مرنے والی کلکتہ کی اس جبیلہ میں دہیج ماننے والوں کو کتہ کہا ہے اور اس دہیج کو ہڈی کہا ہے کہ جو کتہ جتنی ہڈیاں مانگے اس کے کتے کے سامنے اتنی ہڈیاں ڈال دینا آج کے جلسے کے بعد دیکھیں گے کتنے کتے ہیں اور کتنی ہڈیوں کا مطالبہ کرتے ہیں آج کے بعد جو بھی دہیج مانگے سمجھ لینا وہ کتہ ہے اور لڑکی کا باپ جس کو اس کی ڈیمانڈ کے مطابق دے سمجھ لینا کی باپ اس کتے کے سامنے ہڈیاں ڈال رہا ہے کہہ دیا میں نے جو کہنا تھا چاہے امیر کی بیٹی ہو چودری کی ہو سرمایہ کار کی ہو ایم ایل اے کی ہو ایم پی کی ہو کوئی بھی ہو یہ میری کرسی ہے یہ میری امانت ہے میں اس میں خیانت نہیں کرنا چاہتا جو سچائی تھی وہ میں نے پیان کر دیا ہے میرے بھائیو معاشرے میں اس کو کون سمجھے گا کون اس سے عبرت حاصل کرے گا میں جانتا ہوں کہ کتہ اور ہڈی کہنے کے بعد بھی جہیز رکے گا نہیں بیس سال سے اب تک نہیں رکا تو اب کیا رکے گا لیکن احساس پیدا کرو احساس اس جمیلہ نے کیا کہا تھا کہ میری بہین کے لیے اتنا کما لینا اتنا کما لینا کہ جو کتہ جتنی ہڈیاں مانگے اس کتے کے سامنے اتنا ہڈیاں ڈال دینا تاکہ میری بہن کو وہ تن نہ دیکھنا پڑے جو مجھے دیکھنا پڑنا ہے یہاں اندھیر آتا محمدہ اندھکارم محمد آئیں گے اندھکارم ناشم اندھیرے کو ناش کر دیں گے محمد آئیں گے اندھیرے کو ناش کر دیں گے اوہ آچ بھوپرتی پریمڑا مائی مد وشار دہ تب دے وہ مہراج ممدہ ستو مانگیتہ مرمو چھش سمنجی یادی تتا تت پشش و ملک اتی شروط وات دھا درشتہ پرم بسم مانگیتہ چطور بھرات رمدیو کرشیا می کرچیم بھون تو باندھوا دیوا سوا شے ناو ترشتہ شرم شروداری سدوشکا اچھلا پیلنگ اچھے دین سر بچوں متوں ممہ مسلنے او سنسکارہ آخری نبی جب اس دنیا میں آئے گا اس کے اور اس کے ماننے والوں کی پہچانی ہوگی شرم شروداری وہ لمبی داری رکھیں گے شرم شروداری لمبی داری رکھیں گے داری میں گانٹ نہیں لگائیں گے بہت سے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا داری تو لمبی ہوتی ہے لیکن گانٹ لگا لیتے ہیں ایسے گول گول گھوما لیتے ہیں بال بڑے کر کے یہاں جولا سا رکھ لیتے ہیں کبھی کبھی گول سے دیکھو تو ایسا لگتا ہے ایسے ناریل کا گچھا سر پر رکھ لیا شرم شروداری لمبی داری رکھیں گے لیکن گانٹ نہیں لگائیں گے سدوشکا اپنے سر کے اگر پورے بال چھلائیں گے لیکن ٹکی نہیں رکھیں گے چوٹی بہت سے ہندو بھائیوں کو آپ نے دیکھا ہوگا پورے بال کار لیں گے یہ چھوڑ دیتے ہیں ہندو بھائی کہتے ہیں شنکر جی کی ٹکی سے گنگا جمنا نکلی ہے گنگا جمنا جو نکلی ہے وہ شنکر بھگوان کی جھٹا سے نکلی ہے ٹکی سے نکلی ہے کتنا بدل گیا ہے ادھر شنکر جی کی ٹکی ہے گنگا جمنا اور ادھر زمزم ہاجرہ پانی کے لئے دوڑ رہی ہے پانی نہیں مل رہا ہے اسماعیل علیہ السلام جہاں ایڑیاں رگڑ رہے ہیں وہی جبرہیل نے پر مارا اور زمزم کا چشمہ جاری ہو گیا یہاں اسماعیل کی ایڑیاں ہیں یہاں شنکر کی جٹا ہے ٹکی ہے کچھ تو ہے جو مل رہا ہے اور چیک چیک کے کہہ رہا ہندو بھائیوں آؤ تمہارا کھویا ہوا دھرم ہمارے پاس ہے ہم تمہیں دے رہے لے لو آپ کا بچہ پانچ سال کی عمر میں گائب ہو جائے اور پندرہ سال کے بعد جرجیس کو ملے اور پندرہ سال کے بعد جرجیس آپ کی بیٹے کو واپس کر لیجیے آپ کا بیٹا آپ کہو گے نہیں میرا تو پانچ سال کا بچہ تھا وہی دو تو کتنا بڑا بے وقوب باپ ہوگا ارے پندرہ سال پہلے کھویا تھا تیرا بیٹا پندرہ سال کے بعد اب وہ بیس سال کا ہو گیا ہے پانچ سال کا تھا وہ جب کھویا تھا پندرہ سال کے بعد بیس سال کا اب بیس سال کا بیٹا تجھے دے رہا نہیں صاحب وہ تو کالی شرد سفید پینڈ پینڈ کے گیا تھا وہی چاہیئے ہمیں وہ تو پانچ سال کا تھا وہی چاہیئے ہمیں کتنا بڑا بے وقف ہوگا وہ باپ جو پندرہ سال کے بعد اپنے بیٹے کو پہچان نہیں پا رہا ہے آپ کا مذہب جس کنڈیشن میں تھا اس میں دھول لگ گئی ہے اتنے سالوں کے بعد آپ کا کھویا ہوا دھرم ہم تمہیں دے رہے ہیں آپ کا کھویا ہوا نبی ہم آپ کو واپس کر رہے ہیں آپ کہہ رہے نہیں صاحب ہمارا جیسا تھا بیسا دھو آپ ہی کی کتاب تو کہہ رہی ہے اس کی پہچان ہی ہوگی شرم شروع دھاری لمبی دھاری رکھے گا گانٹ نہیں لگائے گا سر کے بال چلائیں گے تو چوٹی نہیں رکھیں گے اچھا لابی مندروں میں گھنٹا نہیں بچائیں گے زبان سے آلا آپ کریں گے بلائیں گے زبان سے ہم ہی لوگ بلاتے ہیں اللہ اکبر اچھا لابی اچھی جگہ پر کھڑے ہوکے آلا آپ کریں گے زبان سے آزان دیں گے اس سے بھی بڑی پہچان ایک اور بتائی گئی لنگ اچھے دین خط نہ کرانے والے ہوں گے انتیم رشی کے ماننے والے لنگ اچھے دین خط نہ کرانے والے ہوں گے لیجی صاحب اور کیا چاہیے خط نہ تو یہودی بھی کراتے ہیں حیثائی بھی کراتے ہیں لیکن آپ کی کتاب تو کہہ رہی ہے انتیم رشی آخری نبی ہو اس کے ماننے والے خط نہ کرائیں گے اور انتیم رشی کون ہوگا جو چاند کے دو ٹکڑے کرے گا انگلی کے اشارے سے یہ آپ کی کتاب کہہ رہی ہے اور یہ دنیا جانتی ہے چاند کے انگلی کے اشارے سے دو ٹکڑے کرنے تو انے والی ذات محمد رسول اللہ کی ہے آپ کی کتاب کہہ رہی ہے چاند کے دو ٹکڑے کرنے والا انتیم رشی ہوگا اس کی پہچان ہی ہوگی اس کی اور اس کے ماننے والوں کی کہ وہ لمبی داڑی رکھیں گے داڑی میں گانٹ نہیں لگائیں گے سر کے بال چھلائیں گے تو چھوٹی نہیں رکھیں گے اوچھے سور میں آلہ کریں گے ارثہ دازان دیں گے لنگچے دین خطنا کرائیں گے سارو بھکچو متو ممہ اور سب سے بڑی ایک پہچان ہی ہوگی کہ وہ سارو بھکچ ہوں گے سبزی بھی کھائیں گے اور گوشت بھی کھائیں گے سارو بھکچ سب کچھ کھانے والے سبزی بھی کھائیں گے اور گوشت بھی کھائیں گے لیکن ہر گوشت نہیں کھائیں گے یہ بھی آپ کی کتاب کہہ رہی ہے ہر گوشت نہیں کھائیں گے بینا کولن چپشوشتے شام بینا کول بینا منطر کے ان کیاں کوئی جانور حلال نہیں ہوگا وہ جس جانور پر منطر کول پڑھیں گے منطر پڑھیں گے یعنی بسم اللہ ہی اللہ اکبر کہہ کر جس جانور پر چھوڑی چلائیں گے وہی کھانے یوگ ہوگا وہی کھائیں گے بینا کولن چپشوشتے شام وہ بینا کول بینا منطر کے کوئی بھی جانور حلال نہیں کریں گے سب کچھ کھائیں گے سبزی بھی اور گوشت بھی لیکن ہر جانور نہیں کھائیں گے بلکہ منتر جس جانور پر پڑھیں گے وہی کھائیں گے اور ان کو کیا کہا جا رہا ہوگا مسلینے مسلون تو ہی جاتے دیودشاہ دنیا ان کو مسلمان کے نام سے جان رہی ہوگی آج بھی آپ کی کتاب میں لکھا مسلون تو ہی جاتیودشاہ مسلون تو دنیا اس کو مسلمان کے نام سے جان رہی ہوگی بھوش قرآن میں آج بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ لوگ مسلمان کہلائیں گے میں سمجھتا ہوں اتنی بڑی بھوش وانی کے بعد اب کچھ نہیں رہ جاتا ہے ہمارے نبی نے چاند کے دو ٹکڑے کرے چاند کے دو ٹکڑے کرنے والے کا نام محمد لمبی داڑی رکھنے والے محمد داڑی میں گانٹ نہ لگانے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر کے بال چھلائیں گے لیکن چوٹی نہیں رکھیں گے چوٹی نہ رکھنے والے محمد رسول اللہ ختمہ کرانے والے مسلمان اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سب کچھ کھانے والے ازان دینے والے یہ سب کچھ یہ ساری خوبیاں جو آپ کی کتابوں میں ہیں محمد رسول اللہ کے اندر موجود تھی یہ چیخ چیخ کر یہ منطر کہہ رہے ہیں کہ اسلام ہی سب کا دھرم ہے اور جس نے اسلام کو چھوڑ کر کوئی دوسرا مذہب تلاش کیا وہ مذہب اس کا قبول نہیں کیا جائے گا یہ دو گھنٹے کی سپیچ میں میں نے آپ کے سامنے ویسے تو اب میں منطر انتر پڑھنا چھوڑ دیا لیکن لوگوں نے کہا کہ پہلی بار ہمارے ہاں آئے ہو مولانا منطر پڑھئے تو آج میں نے دل کھول کے منطر پڑھ دیئے ہیں اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ بارے الہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے گلاہوں کو بخش دے ہمارے ہندو بھائیوں کو بھی محمد رسول اللہ کی تعلیمات کو سمجھنے کی توفیق اطاف فرما سچا مذہب تلاش کرنے کی توفیق اطاف فرما جب تک تو ہمیں زندہ رہے جب تک ہم زندہ رہے اسلام پہ ہمیں رخنا اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا حضرات چندہ کرنے والے بہت آئے کیا آپ نے تعاون بھی کیا جس مقصد کے تحت جلسہ ہو رہا ہے